دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آج کے میری اس نئی ویڈیو میں آج میں آپ کو ہومیپیتک میڈیسن سلفر کے بارے میں بتانے والی ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں سلفر روگی بڑا ہی میلہ ہوتا ہے اس کے پوشاگ کے پہناوے میں ذرہ بھی صفائی نہیں ہوتی کپڑے کتنے ہی میلے کیوں نہ ہوں اسے ذرہ بھی پرواہ نہیں ہوتی سر کے بال ایسے بے ڈھنگے کی ان میں کبھی کنگی فیرتا ہی نہیں بال اور ناکون اور داڑی بڑھتے جاتے ہیں حضامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس طرح سے گندہ رہنے سے لوگ اسے برا کہیں گے اس کا بھی اس کو کچھ خیال نہیں ہوتا چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح اس کا چہرہ ہمیشہ میلہ رہتا ہے چاہے انہیں کتنے بار بھی دھل کے صاف کر لے وہ تھوڑی دیر میں میلہ ہو جاتا ہے یعنی اسی کسی طرح سے صاف رکھا نہیں جا سکتا سلفر میڈیسن کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اکثر دبلے پتلے ہوتے ہیں ان کے شریر کے ہڈیاں نکلی ہوئی اور ابری ہوئی رہتی ہیں کوبڑے کی طرح آگے کی طرف جھک کر چلتا ہے بڑھوں کی طرح گردن نیچے کیے ہوئے رہتا ہے یہ روگی گند مالا دھاتو ہوتا ہے انگریجی میں اس کو اس کریفیولا کہتے ہیں دوستو ایسا نہیں کہ سلفر روگی جو ہے دبلائی ہو سکتا ہے وہ موٹا بھی ہو سکتا ہے اور جو موٹے ہوتے ہیں بے لگ ہوا اور پانی کا پریبارتن برداشت نہیں کر سکتے اس کا ستراف جس استان میں چھو جاتا ہے اس استان کا چمڑا ادھرنے لگتا ہے سلفر روگی کی جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیور کے اندر کی نسوں میں خون بہت زیادہ ہوتا ہے جو کچھ بھی کھاتا ہے اسے اچھی طرح سے حجم نہیں کر سکتا یہ گھر کے کونے میں ایک آنس آنس بیٹھنا پسند کرتا ہے اور پستکے پڑھا کرتا ہے ترہ ترے کی تطو کی خوج میں لگا رہتا ہے سلفر میڈیسن کی جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ خودگرز ہوتے ہیں سلفر روگی کو گرمی سے تھنڈک اور تھنڈک سے بھی تکلیف ہوتی ہے گرم کمرے کے اندر اور گرم کپڑا اوڑنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے چلی دوست اب ہم بات کر لیتے ہیں سلفر میڈیسن میں پیاس سے ریلیٹیڈ کس طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں روگی پانی بہت پیتا ہے دن میں کتنی بار پانی پیتا ہے رات کے سمیں سوتے سے اٹھ کر بھی وہ پانی پیتا ہے پرنتو کھانا بہت زیادہ نہیں کھاتا کھاتے سمیں وہ پانی زیادہ پیتا ہے سلفر پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ لوگ مٹھائی کھانا بہت پسند کرتے ہیں شراب پینے کی پربل اچھا ہوتی ہے دودھ اور مات سے انہیں بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے سلفر میڈیسن کی جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ لوگ زیادہ دیرتے کہ ایک ستان پر نہیں کھڑے رہ سکتے ہیں کھڑے انہوں سے انہیں چکر آتا ہے دماغ کی خرابی معلوم ہوتی ہے پیٹ کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں چلی دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس میں خجلی سے related کس طرح کی conditions ہوتی ہیں اس میں چرم روک ہوتا ہے کچھ فنسیاں خوشک ہوتی ہیں کچھ موادی ہوتی ہیں کچھ کے چلکے اترتے ہیں ان میں بہت خجلی ہوتی ہے خجلاتے خجلاتے جب تک کہ ان میں جلن نہیں پڑتی اس سمیہ تک وہ خجلی کم نہیں ہوتی ہے گرم کمرے کے اندر گرم بستر میں انہی پوشاک پہننے سے خجلی اور بھی زیادہ ہونے رکھتی ہے اور بہت زیادہ کسٹ دائک ہوتی ہے چمڑے پر گھاؤ جانے سے وہ جلدی سوکتا نہیں ہے چھوٹے چھوٹے گھاؤ سے بہت دنوں تک مواد کا نکلنا زاری رہتا ہے ان میں ناسور پڑ جاتا ہے بستر پر بہت دنوں تک پڑے پڑے گھاؤ ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھی سلفر میڈیسن کی کچھ مکھے لکشن اگر آپ کی سمٹمز میں اس میں میچ کرتے ہیں تو اس سے آپ اپنی دوا کا چناف کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرنا اور میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تھانکس پور ووچنگ